چلیے میں یہی سے آغازے گفتگو کرتا ہوں ولادت کی اور جشن مولود کعبہ منانے کے لئے مذہر تشریف فرما ہے میں اپنے پسندیدہ چار مصرے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر اب آپ ہمارے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ تھوڑی دور تک سبر بھی شاعر آپ کی بارگاہ میں اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر کوئی علی کے سامنے اوف تک نہ کر سکے اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر کوئی علی کے سامنے اوف تک نہ کر سکے اب تک درار رکھی ہے باقی اسی لئے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے نہیں نہیں یہ مزاج ہے دیکھیں وہ آپ کی خدمت میں ات کر رہے ہیں ورنہ وہ مصرے جو آپ سب کے دیل و دماغ میں بیٹھے ہوئے خرشید اللہ علی صاحب نے کہا تھا کہ آثار مرتضاء سے درہ بغض ہے جسے بدبخت بدخسال ہے مردہ ضمیر ہے بدبخت بدخسال ہے مردہ ضمیر ہے حیدر کے دشمنوں کو جلانے کے واسطے کعبے میں دربنا تھا ابھی تک لکیر اور آگے کے جلتا ہوں میں وہ مصرے آپ کی خدمت میں نجھ کروں مولا متقیان کے ظہور کی بات آتی ہے اب یہ مصرے آپ کو پوری طرح متوجہ ہو کے سننے پڑھیں گے کہ کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حوضہ علمیہ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں تو اللہ اکرام کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر سمر سے پہلے کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر سمر سے پہلے تو علی سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوئے اس سبب سے پہلے نظر کی تخلیق تھی ضروری وجود نور نظر سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر مصمدر صاحب تشریف لارہے میں ان کے بھی سنے سناتا ہوا آپ کو کہ کل انبیاء کی جہاں میں کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر سمر سے پہلے علی سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوئے اس سبب سے پہلے نظر کی تخلیق تھی ضروری وجود نور نظر سے پہلے اب بات تخلیق کی ہے مصمدر صاحب تشریف لارہے میں ان کے بھی سنے آپ تک پہنچا دوں کہ خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا کیا ہے خدا جانے خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا کیا ہے جزا کیا ہے سزا کیا ہے فنا کیا ہے فنا کیا ہے فنا کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے ولادت کا سبب پوچھا کسی نے تو خدا بولا ہمارے گھر کی باتوں سے تمہارا وازتا ہمارے گھر جزا کیا ہے سزا کیا ہے پناہ کیا ہے بقاہ کیا ہے ولادت کا سبب پوچھا کسی نے تو خدا بولا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری آمادگی ہو جائے تب شاعر آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ امید رکھیے گا پسندیدہ شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح باقائدی کی ترامادہ ہونے کا ثبوت دے دیجئے ایک سلوات پڑھ دے برمحمد و آل محمد نہیں دیکھئے اس سلوات سے اس آوات سے میں بھی راضی نہیں ہوا تو ہمارے جو شعراء کرام تشریف لائیں وہ کیسے راضی ہوں گے میں گزارش کر رہا ہوں با آوات برم سلوات پڑھ دے برمحمد اب عالم تصور میں آپ پوری طرح محسوس کیجئے گا یہ سماع اور میں چند اشار آپ کی بارگاہ میں صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو آمادہ کرنے کے لئے اگر آپ متوجہ ہیں تو گفتگو جاری رکھے ورنہ کچھ وقفہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو بھی بتا دیجئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح سے آمادگی ہو جائے اب آپ متوجہ رہیے گا ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جلوہ وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف حسنی یوسف ایک طرف ہم شکل پیمبر تو اپنی اپنی قسمت پر ہے فخر جہاں میں سب کو مگر اپنی اپنی قسمت پر ہے فخر جہاں میں سب کو مگر سارے مقدر ایک طرف اور ہر کا مقدر سارے مقدر ایک طرف اور ہر کا مقدر ایک طرف مولا کے عاشق کے لبوں پہ شکوہِ غربت کیا معنی مولا کے عاشق کے لبوں پہ شکوہِ غربت کیا معنی سارے خزانے ایک طرف اور الفتحیدر آپ متوجہ ہیں سارے خزانے ایک طرف اور علفتِ حیدر ایک طرف تو اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی مرحب و انتر ایک طرف دروازہِ خیبر اب دو شیر آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے اس کے لئے میں ملتمیس ہوں گی آپ پوری توجہ فرمائیے گا نوجوانوں بالخدوص تمہاری توجہ چاہتا ہوں کہ ماہِ منور ایک طرف ماہِ منور ایک طرف حسنِ یوسف ایک طرف ہمشکلِ پیمبر ایک طرف سارے مقدر ایک طرف اور ہرکہ مقدر ایک طرف سارے خزانے ایک طرف اور علفتِ حیدر ایک طرف مرحب و انتر ایک طرف دروازہِ خیبر ایک طرف تو پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضیِ سرور کی ورنہ ساری پوجے ایک طرف اببہ کے دل آور پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضیِ اللہ جوانوں تمہیں شیر سنایا ہے میں نے اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی اپنی اپنی سمت پڑے تھے کربلا لے کے چل رہا ہوں ایک شیر اگر بغاقی کا دے دعا بقیدہ آئے یہی آپ کا تو پت زواہی دیجئے گا شاعر آپ کی بارگام پیش کرنا ہے مولانا محطوب کی توجہ چاہتا ہوں کہ حسنِ یوسف ایک طرف ہمشکلِ پیمبر ایک طرف ساری پوجے ایک طرف ابباسِ دلاور ایک طرف سارے سارے مقدر ایک طرف اور ہرکہ مقدر ایک طرف ساری پوجے ایک طرف ابباسِ دلاور ایک طرف تو کربو بلا میں روزِ دہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا سارا زمانہ ایک طرف سرور کے بہتر کربو بلا میں روزِ دہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا کربو بلا میں روزِ دہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا سارا زمانہ ایک طرف سرور کے بہتر آئیے ادرات میں اس وقت دعوتِ سخن دے رہا ہوں ہمارے مہمان شاہے جناب جعوید صاحب گوپالپوری سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے مہتم جعوید صاحب گوپالپوری واقعہ مولا علی کا واقعہ مولا علی کا جب بیان ہو جائے گا واقعہ مولا علی کا جب بیان ہو جائے گا زرہ زرہ اسے زمین کا آسمان ہو جائے گا زرہ زرہ اسے زمین کا آسمان ہو جائے گا تذکرہ مولا علی کا چھےڑ کر تو دیکھئے تذکرہ مولا علی کا چھےڑ کر تو دیکھئے چہرہ حاصد زمانے میں آیا ہو جائے گا سہرہ حاصد زمانے ایک سروات ہے جب مولا علی کا اس سے برمائش کی گئی ہے ایک مطلع اور دو شہر بدور خاص اور اس کے بعد قرآن کرش کرو مولا علی کا اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں سنو آزاد آرہو اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں موجزہ فاطمہ زہرہ کی دعاؤں کا یہ ہے جس طرف دیکھو آزاد آرہ نظر آتے ہیں حمدہ میں بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں اور نہ ان کے طرف دار نظر آتے ہیں موجزہ فاطمہ زہرہ کی دعاؤں کا یہ ہے جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں اور علماء اکرام کے درمیان میں یہ شیئر پیش کر رہا ہوں ملعظم فرمائے تو اللہ اکرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں ملعظم فرمائے یہ شیر بطور خاص سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں اور حضرات چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں تھوڑا ہٹ کے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں میری زباں پے جو ذکرِ حسین جاری ہے یہ ذکر شمر کے دل چینے کیاری ہے کیا ستارے ہیں میری زباں پے جو ذکرِ حسین جاری ہے میری زباں پے جو ذکرِ حسین جاری ہے یہ ذکر شمر کے دل چینے کیاری ہے اسی لئے تو مناتے ہیں ہم وزاداری تمام ذکر پے ذکرِ حسین باری ہے نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں زندہ ورزیدیت مرتاور سارا ہیدری جائے میری زباں پہ جو ذکر حسین جاری ہے یہ ذکر شمر کے دل چیرنے کی آری ہے اسی لئے تو مناتے ہیں ہم وزاداری کہ تمام ذکر پہ ذکر حسین بھاری ہے ملاحظہ فرمائے عدرات بہتر ہے ملاحظہ فرمائے مکتب فکر کے بن بیٹھے مدرس وہ لوگ مکتب فکر کے بن بیٹھے مدرس وہ لوگ حیثیت جن کی زمانے میں طلابی ہوگی شب جنہیں ہوتا ہے ایمانِ ابو طالب پر ہے یقی خون میں ان کے بھی خرابی ہوگی شب جنہیں ہوتا ہے ایمانِ ابو طالب پر ہے یقی خون میں ان کے بھی خرابی ہوگی ایک مل جلٹر کے سلوات بھیجیں محمد الوالہ ملاحظہ فرمائے ایک مطلع اور سنشیر پیش کر رہا ہوں ردیف ہے بولے گا ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی دارو پہ بھی می سم کا لہجہ بولے گا نام علی کا لے کر کری لو اندازہ کون ہے منکل اس کا چہرہ بولے گا کون ہے منکل اس کا چہرہ بولے گا اور شیر ملاحظہ فرمائے ہزارہ کون ہے منکل اس کا چہرہ بولے گا دہن سے جس کے بغضِ علی کی بو آئے یہ شیر بطور ہے خاص ملاحظہ فرمائے ہزارہ دہن سے جس کے بغضِ علی کی بو آئے دہن سے جس کے بغضِ علی کی بو آئے کون ہے سوں سے توبہ توبہ بولے گا کون ہے سوں سے توبہ توبہ بولے گا اب یہاں سے حضرات شیر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات وقت برائی سلام پہ جب ہی آئے گا کہ وقت برائی سلام پہ جب ہی آئے گا پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے خوبی اقسمت سے درزی حسینین کہوں خوبی اقسمت سے درزی حسینین کہوں آج ہے میری عید فرشیتہ بولے گا آج ہے میری عید فرشیتہ بولے گا آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں یہ دنیا سے دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا اب یہاں سے حضرات بطور خاص شیر ملاحظہ فرمائے میری شفاتی کی خاطری روز محشر وہ اپنی خیر منایاں حضرات جن کا کوئی رہبر نہیں ہے میری شفاتی کی خاطری روز محشر میری شفاتی کی خاطری روز محشر میرے حق میں میرا مولا بولے گا میرے حق میں میرا مولا بولے گا دیکھئے پانچ شیر پڑھا کر کے میں احساس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فکریں کہاں تک پہنچیں ملاحظہ فرمائیں عظمت حیدر کیا ہے یہ بتلانے کو 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 خالق خودی مخیلوق کا لہجہ بولے گا حق ہے علی اور حق کی حمایت میں ہر دم حق ہے علی اور حق کی حمایت میں ہر دم جس کا تاہر ہوگا نطفہ بولے گا بغز علی میں کھولے گا جب کوئی زبان بغز علی میں کھولے گا جب کوئی زبان اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا بولے گا بولے گا اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا تھکر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے گا بطور خاص یہ شیر مولادہ فرمائے کہ تھکر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے گا جب مظلوم کے خون کا قطیرہ بولے گا جب مظلوم کے خون کا قطیرہ بولے گا سلوات پڑھے ہم مولادہ فرمائے طرح فرمائش کے ایک مطلع اور چند شیر مولادہ فرمائے مولادہ فرمائے علم دین حقیقہ سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا تمہیں فرش مجیلیس بچھانا پڑے گا بچھانا پڑے گا آپ یہاں سے بیدار ہو جائیے خدا کے لیے چھوڑ دو بغزیں ہیدر چھوڑ دو بغزیں ہیدر چھوڑ دو بغزیں ہیدر چھوڑ دو بغزیں ہیدر نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا جانا پڑے گا یہ شیر مولادہ فرمائے نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا جانا پڑے گا اور یہ شیر میں پیچھے والے لوگوں کے نظر کرنا جو بننا ہو حافظی کلام خدا کا جو بننا ہو حافظی کلام خدا کا کلام خدا کا کلام خدا کا چھوڑ دو بغزیں ہیدر چھوڑ دو بغزیں ہیدر چھوڑ دو بوز حیدر دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کو کیسے اشارت سے لگتے ہیں ملاحظہ فرمائیں منافق کی پہچان کیسے ہو آقا ملاحظہ فرمائیں حضرت کہ منافق کی پہچان کیسے ہو آقا ارے کیسے ہو آقا ارے کیسے ہو آقا کسی نہ کسی کو بھگانا پڑے منافق کی پہچان کیسے ہو آقا ارے کیسے ہو آقا کسی نہ کسی کو بھگانا پڑے گا بھگانا پڑے گا شیر ملاحظہ فرمائیں حضرت یہاں سے سلوات کا سلوات سہارہ دے کر دیکھیں ملاحظہ فرمائیں حضرت ملاحظہ فرمائیں حضرت تقابل جو کرنا ہے ابن علی سے تقابل جو کرنا ہے ابن علی سے تو گھر بار اپنا لٹانا پڑے گا لٹانا پڑے گا دیکھیں پرسوں کی میں فرم میں نے سارے اشار نہیں پڑے تھا لیکن آج پڑھ رہا ہوں تو گھر بار اپنا لٹانا پڑے گا لٹانا پڑے گا ابھی میرے یہاں گفالپور میں ایک سیمینار ہوا تھا اس میں ایک حضرت آئے تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہا ہے کہ صرف جنت اللہ نے انہی لوگوں کے لئے نام لکھی ہے اور کسی فرطہ کو جنت نہیں ملے گی ملہذا فرمائیں صرف اللہ اللہ کرنے سے مسجدوں میں جنت نہیں ملتی اس کے لئے پیغمبر اسلام نے کچھ شرطیں بتائیں کائے عبادت پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت کی محبت دل میں رکھو ملہذا فرمائیں کہ اگر چاہتے ہو کہ مل جائے جنت ارے مل جائے جنت شہیدوں پہ آسوں اگر چاہتے ہو کہ مل جائے جنت مل جائے جنت شہیدوں پہ آسوں بہانہ پڑے گا بہانہ پڑے گا اور یہ علی کے سانے والوں کے لئے ایک پیغام ہے تبھی رتبے می سمی ہوگا حاصل می سمی ہوگا حاصل تمہیں دارت تک جل کہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا اور اس کلام کا سب سے اچھا شعر میں آپ کے حضروں حوالے کر رہا ہوں ملہذا فرمائیں سرکار بہت ورے خاص ملہذا فرمائیں گے علم دین حقیقہ سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا نائٹراؤں ہوتے پہ جبریل اپنے سب ڑھیں گے نائٹراؤں ہوتے پہ جبریل اپنے نواسوں کا جھولا ناہت راؤں ہو دے پہ جبریل اپونے ناہت راؤں ہو دے پہ جبریل اپونے ناہت راؤں ہو دے پہ جبریل اپونے نواسوں کا جھولا جھولانا پڑے گا جھولانا پڑے گا دیکھیں یہ شیر ادھر سے ہو کر کے آپ تک پہنچے گا اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم کہ اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم حیدر کے خادم اور حیدر کے خادم یہی اٹھ کے جنت کو اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم اگر یڑ گئے زدین اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم اگر یڑ گئے زدیک پہ در کے خادم یہی اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا یہی اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا دیکھیں جامت و تبلیغ میں یہ شیر میں سمجھتا ہوں اگلے سال تا کہ انشاءاللہ یاد رہ جائے اس طریقے سے اس شیر سنید یہی اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا ملائدہ فرمائے حضرت ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا ارے بولو بھائیہ پیچھے والے ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا لہد میں نہ جانا لہد میں نہ جانا وہاں داغ ماتم لہد میں نہ جانا حضرت مرکہ 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 مولو دوستہ سب پیچھلتا مولو دوستہ آدھو جانا مولو دوستہ آدھو جانا مولو دوستہ آدھو جانا مولو دین میں حقیقہ سجانا بڑے گا سجانا پڑے گا ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا وہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا زندہ بار زندہ بار مردہ بار ارے شیخ جی تم لہد میں نہ جانا لہد میں نہ جانا ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا وہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا دکھانا پڑے گا میں پی لوں گی ساپ میں پی لوں گا ساری میں حبِ حیدر میں حبِ حیدر مگر کھول کر دل پی لانا پڑے گا پی لانا پڑے گا نہ جاؤ قریقہ بے حقِ مریم کعبِ حقِ مریم وہاں سے تمہیں لوٹ آنا پڑے گا آنا پڑے گا اور خدا تک پہنچینا ہے جاوے دی تم کو جاوے دی تم کو خدا تک پہنچینا ہے جاوے دی تم کو ارے جاوے دی تم کو ارے جاوے دی تم کو تو غیبت پہ ایمان لانا علم دین حقِ کا سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا اگر یڑ گئے زدیب حیدر کے خادمیں حیدر کے خادم اور حیدر کے خادم یہی اٹھ کے جنات کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا تو نائی تیراؤں ہو دے پہ جبریل اپنے ارے جبریل اپنے نوازوں کا جھولا جھولانا پڑے گا جھولانا پڑے گا ارے شیخ جی تم لہد میں نا جانا لہد میں نا جانا ارے شیخ جی تمہیں لہد میں نہ جانا وہاں داگ ماتم دکھانا پڑے گا